موسیقی 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 پسٹل حون گے تھی کہ possiamo ملیدار تھوڑے جمجھنے missiles restored انہوں نے روکیا آدھرو آدھل بہی اردھرو اور انہوں نے وجہتھو آئے نے آدھل بہی انہوں نے اثر روکے انہوں نے آٹھ بنیئے آنے موزرگاڈے نے انہوں نے ساریانے فیرنگ شروع کر دیتی ہے انہوں نے پہلے یعنی کہ ایک نے اٹھے نوں بھیار کےنی ایک نے سامنے نوں بھیار شروع کر دیتی نے جنہیں آدھل صاحب انہوں نے دوسرے گالاں کردے رہنے ہنگرے ماردے رہنے کہ نہیں چھڑناں گے مار کی جاناں گے فیر ہی مار دیاں گے سارے ہنو کسے نو زندہ نہیں چھڑناں لہٰذا اوہ تو جاندی دفعہ بھی فیر ہوتے نو کر کے گئے نے کہ اسی نہیں چھڑنا جانو ہی مار کے جاناں جے باچوی کے ہاتھے دبارہ آگے مار دیاں گے اسی یہ گئے ہاں بلو گروپ پہ ناں پتا نہیں اسی بلو گروپ پہ گئے ہاں اسی قدی کوڑے کی سنو سا نہیں لیاں دی تاوچی ساڈینال کوئی کھوے تے کھوے کی میں اسی تے جاناں مار دیاں گے انہاں تے سارے ہی مار دیاں گے سارے در آٹھ داس آزمی پہلے آئے تھے ادھر بھائی کے پاس اور وہ ممبیل لے کے گئے ہیں ادھر سے کوڑ افتر مالک اور جب بھائی مگر پیشے مبیل لینے کے لیے گئے ہیں وہاں پہ پندرہ بیس لوگے اکٹھے ہو گئے تھے اور بھائی کے وہ گلے پڑ گئے ہیں ادھر انہوں نے مارا بھی کپڑے بھی پھار دیئے اور جب بھائی وہاں سے باپس آئے ہیں ادھر پیشے سے دس پندرہ لوگ آئے ہیں سب کے پاس اسلا تھا ادھر آگے انہوں نے آبائی فیرنگ بھی کی ہے اس وقت بھائی ادھر مجود نہیں تھا تھوڑی در بعد بھائی آگیا ہے اور جب بھائی آیا انہوں نے بھائی کے اوپر بھی فیرنگ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب ہواں میں دیری کٹھی ہی تھی جب فیرنگ بھی بھاگ گئے جب کچھ لوگ آمائے ہیں ان کے پاس اسلا تھا وہ ایسے ہواں میں فیرنگ کرتے ہوئے یہاں سے نکل گئے ہیں ٹھیک ہے اور بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے ہم ایسے کر دیں گے ہم ایسے کر دیں گے یہ سارا ایسا ہے کہ ایترو آئے نے آٹھ داس بندے آئے نے آدھل بھائی ایتھے نیسی آیا ہے ایتر نو پہلے کوڑ گیا ہے کوٹوں دے اتھے بکھی پیانے وی پنجی بندے وہ تو وہ آگیا ہے وہ دے پیچھے وہ آیا ہے وہ کارنو گیا ہے کرو جی تو باپس ہی آیا ہے ایتر نو وہ دے سارے بکھی پیانوں نے پسٹل کٹیا ہے فیرنگ کیتی ہے ملے دار دے کوئی لوگ ساں وہ پیچھے آٹ گیا ہے انہوں نے فیر ماریا سدھے انہوں نے کہا نہیں چھڑنا ایتر نو پیچھے گیا ہے اسے ہوا ہے کہ میں دوستا پہلے آتا تھا میرے پاس آتا تھا تو یہ سمڈے والا دن کھانا کھانا کے لیے آتا میرے پاس کھانا کھانا کے لیے میرے پاس آیا تھا سمڈے والا دن قریبا دوپایا چار بزی ہم میں کھانا کھایا مغرب ہوگیا ہمیں بیٹھے بیٹھے تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے نا ایک طائر پر آڑے موبائل میں نے اس کو اپنا دییا تو اس نے یہ طائر کرنے لگ پڑا میں اور کسی دیان میں پڑ گیا یہ غیب ہو گیا راسے دو تین می Minist بعد میں نے دیکھا یہ غیب ہو گیا میں نے اپنا نمبر ملائا اپنا موبائل میں نے کہا یہ کinder چلا گیا جب میں نمبر ملائیا تو نمبر میرے دونوں بانتے گرمبائل میں دونوں سے دونوں نمبر ہی میرے باندھے تو اس کے گھر کا مجھے پتا تھا یہ کوٹ عبدالی مالک میں رہتا ہے دو نمبر سکیم تو میں اس کے گھر چلا گیا اس کے گھر جب میں گیا تو اس کا ایک مامو اور اس کا بھائی یہ مجھے ملیا ہے میں نے کہا یار عثمان جاکر و بلو کہا ہے تو میں نے کہا کیا بات ہے میں نے کہا کہ یہ میرا موبائل لے کے آگیا اور اس نے میرے نمبر بھی باندھ کر دی تو انہوں نے کہا گھر نہیں یہاں باہر گیا تو جب میں بزار میں گیا تو یہ مجھے آگئے گنا کوئی ڈکٹرمالک مالو والے بزار میں مل گیا تو وہاں پہ اس نے ایسا مجھ پے پریشر ڈالنہ شروع کر دیا کہ تم مجھے دھونڈ رہے ہو میں کوئی چور ہوں میں کوئی ڈاکو ہوں تو میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ تو مجھے ٹھوڈ ڈاکو نہیں ہو Arrow تو میرا موبائل کیوں باندھ دیا توی تو اس وجہ سے یہ دس پندرہ اس کے دوستے ساتھ میں تو یہ سارے جو ہے نا یہ میرے جگڑا کمبائنوں نے شروع کر دیا انہوں نے مجھے مارا اتر گی میں کہہ اللہ تھا یہ دس پندرہ تھے وہاں پہ میرے کپڑے بھی بھارے انہوں نے بزار میں جی یعنی کہ پورا انہوں نے داشت پھلائی سارے لوگ کھڑ رہتے وہاں پہ بھی یہ نعرے لگا رہتے داشت پھلا رہتے ہم نہیں چھوڑیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے وہاں پہ لوگوں نے بچ بچا کرا کہنا تو مجھے بے دیا انہوں نے کہا یار تم اتنے لوگوں سے کیسے لڑو گے تم جاؤ تو میں بھی اپنی عزت کو بچا کے آگیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جو ہو گیا بہتر ہو گیا میں آگیا اپنے گھر آگیا ابھی میں اپنے بزار بھی آیا ہوں تو یہ تین موٹر سیکلوں میں آئے ہیں یہ بتا نہیں آپ کتنے پانچ ساتھ آدمی ہوں گے تین کے پاس حصلہ تھا کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے ہمارے ملے میں ہم تمہیں نہیں چھوڑے ہوں اس نے مجھے کہا آگے لگو آگے لکے بھاگو میری طرف پسٹل گایا کہ آگے لکے بھاگو تو میں نے اسے کہا کہ بھاگنا تو میں نے نہیں ہے تو وہ آگیا تو ٹھیک جمار دے اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا وہ میرے گلے پڑ گئے یعنی کہ ہمارے ہاتھوں پہ شروع ہو گئی اس کے دوران اس کے معمول ہیں یہ جو بلو ہے یہ ہوای فائرنگ کرتا رہا ہے لوگوں کو ڈرانے کیلئے یہاں ہمارے پاس ویڈیو بھی موجود ہے سی سی ٹیوی کیمرے کی ویڈیو بھی موجود ہے اس میں نظر آئے گا آپ کو کہ بغیادہ اس نے کیسے دشت کی جائی ہے اور لوگوں سے کیسے لوگوں کیسے بغایا اس نے ہوای فائر کر کے پھر یہ بھی نظر آئے گا کہ لوگوں کی پیروں میں یہ کیسے مار رہا ہے فائر آپ کو فائر نہیں چلا لگا ہے مجھے یہ کام پہ لگا ہے یہاں پہ تینی ہے اس میں یہاں سے لگے یہاں پر گولی اتر گئی تھی وہ میں نے پریشن کروایا پریشن کروا گئے وہ گولی نکال لیا جی میو سب تار سے پریشن کروایا اور پھر آپ پولیس کی کیا طرح ہے پولیس کے پاس ہم گیا تھے پہلے تو ہم نے ایدھر بیٹھ کے نہ ون فائر پہ کال کرتے رہے ہیں تقریبا ایک ڈیڑھ گھنٹہ تک کال کرتے رہے ہیں ون فائر پہ چار پانچ لوگوں نے کال کی ہے یعنی اللہ 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 موبائل سے بھی کی ہے ون فائر پہ کال کرس نہیں آئی ہے انہوں نے کیا چلی ہے کہ یہاں پہ گولی مار کے اور ان کے آدھبی کو بھی گولی لاکی تھی اس کے بھائی کو بلیو کے دو یہ فڈاول مورسل پہ بتایا اسے لے گیا یہ جو اچھوں کی وہاں پہ لے گیا وہاں پہ اس نے گیم یہ کی کہ ہمیں آدھل نے مارا فیر وہ میرے بھائی کو فیر لگا دیا اور یہ ہمیں نتیشہ پرچہ چاہیے انہوں نے پہلے درخواست دے دی جب ہمیں پھلس نہیں آئی تو میرے یہ ٹانگ میں شروعی دردوں میں شروع ہو گئی تھی جیسے جیسے وہ جسم تھنڈا ہوتا گیا وہ درد زیادہ ہمیں شروع ہو گئی تو میں نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ یار نہیں آتی پھلس تو چلو مجھے لے جو مجھے دردہ بھولت ہو رہی ہے برداشت نہیں ہو رہی ہے یہ میرے بھائی مجھے تھانے میں لے کے گئے ہیں ہم تھانے میں گئے ہیں بڑی مشکل سے میں تھانے کے اندر گیا ہوں تو انہوں نے فڑا وڑنا ایک پرچہ بنا کر دے دی ہے انہوں نے کہا جی آپ کی درخواست ہوئی آپ جاؤ فڑا وڑ اس کو ہسپیٹل لے جاؤ تو انہوں نے ہمیں کالا شکا کو ہسپیٹل بھیجا تھا ہم نے وہاں پہ سرجن نہیں تھے تو انہوں سے ہم نے درخواست کر کے مارکو آلیا یہ آگے میو سبتال میں ہے تو میو سبتال میں بھی میرا ہو غلاج ہو